حَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان ہے فَالَا الْقُرْبَانُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ الْغَائِمُ نَحْمَدْهُ وَنُصُلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُغْدَةً مِنْ لِسَانِ يَحْكَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین مشرقین مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کش مکش و ایک مقالمہ وہ جاری ہے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے يَا يُحَنَّاسَ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ بے شک میں تو ہو ہی تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا کس چیز سے خبردار کر رہا ہوں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے فَلَّذِينَ آمَنُوا بَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عامال کیے لَهُمْ مَغْفِرَةً ان کے لیے بخشش ہوگی وَرِسْكُنْ قَرِيمُ اور عزت والا رِسْك ہوگا بَلَّذِينَ سَعُو فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو آجز کرنے کی اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ ہو جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات نہ چلیں ہماری مرضی چلے یہ ہے بڑی باغیانہ حرکت کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرے میں شرم و حیاء کی اقدار عام ہو وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بہائی پھیلے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے سائن بورڈز کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ معاشرے کو بہا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرے سے سود ختم ہو اور وہ سود کی نئی نئی سورتیں نئنے اسکیمیں نئنے شکلیں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشر میں شرک نہ ہو اور وہ شرک کے لئے نئنے پٹیاں نئنے مثالیں اور نئنے دلائل دینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو آجز کرنے کی یعنی ہمارے احکامات پر عمل میں رکاوٹ کی بڑی نازک آیت آ رہی ہے مشکل آیات میں سے ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا نہ ہی کسی رسول کو نہ ہی کسی نبی کو اللہ اِزَا تَمَنَّا مگر یہ ہے کہ جب بھی اس نے کوئی ارادہ کیا جب بھی اس نے کوئی منصوبہ بنایا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِ تو شیطان نے اس کے خیال میں آمیزش کرنی وحی میں شیطان آمیزش نہیں کر سکتا وحی کی حفاظت اللہ نے کی ہے لیکن جب وحی پر عمل کے حوالے سے نبی نے کوئی منصوبہ بنایا یا وحی کو جب اللہ کے رسول نے کسی کے سامنے بیان کیا تو مختلف شکلوں میں شیطان نے اس کے مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی اب اس کو مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو خوشخبری دی سورہ انام آیت نمبر 89 نباسی میں وَإِنْ يَقْفُرْ بِهَا هَا عُلَائِ فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا قَوْمُلْ لَحْسُ بِهَا بِقَافِرِينَ اگر یہ مکہ والے اس قرآن مجید کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لئے تیہ کر دیا ہے وہ قوم اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی اب اللہ کے رسول سوچنے لگے کہ یہ کون سے قوم ہو سکتی ہے تو آپ کا ذہن چلا گیا طائف کے طرف کہ شاید یہ طائف والے ہیں آپ طائف کی طرف چلے گئے لیکن طائف میں تو وہ کچھ ہوا جو مکہ میں دس سال میں نہیں ہوا تھا اور مزاق اُنانے کا موقع مل گیا دشمنوں کو کہ جی یہ تو کہتے تھے کہ اللہ نے ایک اور قوم کے بارے میں فیصلہ کر دی ہے وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی اسی امید کے ساتھ طائف گئے تھے وہاں تو کچھ اور ہو گیا تو جن کے دلوں میں روک تھا بیماری تھی ان کو تنس کرنے کا اعتراض کرنے کا موقع مل گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی سال مدینے سے ایک کھڑکی کھول دی اللہ کے رسول کے لئے رحمت کی چھے افراد مدینے کے سن گیارہ نبی میں ایمان لائے بارہ نبی میں بارہ افراد ایمان لائے تیرہ نبی میں بہتر افراد ایمان لائے اور اس کے بعد مدینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی پیشنگوئی سر ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو صحیح ثابت کر دیا اسی طریقے پر سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ تم اے مشرقوں اور تمہارے معبود یہ دونوں کے دونوں جہنم کا ایدن ہیں انکم وما تابدون من دون اللہ حسبو جہنم فوراں شیطان نے یہ بات سجھا دی مشرقین کو انہوں نے کہا بس جی عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جلیں گے وہ بھی تو معبود ہیں فرشتے بھی تو معبود ہیں وہ بھی جہنم میں جلیں گے حالانکہ اللہ نے اسی سورہ انبیاء میں دوسرے رکو میں فرشتوں کی عظمت بیان کر دی اسی سورہ انبیاء کے چھٹے رکو میں حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی اہمیت بیان کر دی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس حکم کے حوالے سے ایک جو ہے وہ آمیزش پیدا کرنے کی کوشش کی اسی طریقے پر آج بھی روشن خیالی کے نام پر قرآن مجید کے احکامات میں اس طرح کی تحریف شیطان اور اس کی قوتیں کر رہے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ حقیحان حرم بے توفیق لہذا اللہ نے قرآن مجید میں پردے کے احکامات نازل کیے اور وہ کہتے ہیں جی بلکل صحیح ہے پردہ تھا یہ اُس زمانے کا رواج تھا یہ اُس زمانے کے لئے تھا آج یہ پردہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے آج کے لئے پردہ نہیں ہے اسی طریقے پر وہ جی قرآن مجید میں آیا وہ صلح خیر صلح تو بہت اچھی بات ہے صلح ہونی چاہیے حالانکہ قرآن مجید کا حتمی حکم یہ ہے کہ صلح مجبوری میں ہے جب قوت ہو برائے کو ہاتھ سے روکنے کی پھر صلح نہیں کرنی برائے کو مٹانا ہے اصل تو حکم قرآن کا یہ ہے مکہ والے منتے آگر کرتے رہے سن آٹھ حجری میں اللہ کے رسول سے کہ آپ صلح دوبارہ کر لیں آپ نے صلح دوبارہ نہیں کی انہوں نے صلح توڑی تھی آپ نے نہیں کی لیکن یہ ہے کہ صلح صلح اور جو ہے وہ کفار کے ساتھ ایک کمپرومائز اور کفار کے ساتھ ایک سمجھوتا روچن خیال لوگ اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا علیکم انفوسکم تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی مراد یہ ہے کہ کسی اور کی گمراہی کو تم اپنے لئے بے امنی کا جواز نہیں بنا سکتے تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی تو نہیں پڑھتا تھا لہٰذا وہ بھی نہیں پڑھتا تھا اسے میں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھ لے گا تم تو پڑھو یہ اس کا مطلب ہے اس آیت سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم پر تبلیغ کی ذمہ داری نہیں بس صرف اپنی فکر کرو کسی اور کی فکر مت کرو ابو بکر صدیق نے اس پر خطبہ ارشاد فرما کہ لوگوں کو ڈھانٹا کہ تم قرآن پاک کیوں ان آیتوں کا انکار کر رہے ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تبلیغ کا نیکی کا حکم دینا اور برائے سے روکنا اس کا حکم دیا ہے تو قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے ایک غلط مفہوم ذہنوں میں پیدا کرنا یہ شیطان اور اس کے ٹولے کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ یہ طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں فرمایا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول اور کسی نبی کو مگر یہ کہ جب اس نبی نے کوئی ارادہ کیا القش شیطانو فی امریتیں تو شیطان نے ان کے خیال میں امیدش کر دی فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْكِ شَيْطَان تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو کچھ کے شیطان ملاتا ہے سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کا حق ہونا وہ ثابت کر دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے لَيَجْعَلَ مَا يُلْكِ شَيْطَان فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان نے ملائی ہے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے جن کے دلوں کے اندر پہلے ہی کوئی کمزوری ہے ان کو ایک جواز مل جاتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر اپنی بے عملی میں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں وَلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ اور ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وَإِنَّ الزُعَالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اور بے شک یہ ظالم یہ بڑی دور کی مخالفت میں ہیں زد میں ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمِ اور اسی پورے مرحلے سے اسی پورے عمل سے جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اَنَّهُ الْحَقُمِ رَبِّ کہ یہ قرآن اے نبی آپ کی طرف سے حق ہے جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک قوم کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ وہ اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی جب طائف سے اللہ کے رسول جو ہے وہ مایوس لوٹے تو بڑے خوش ہوئے جن کے دلوں میں مرز تھا یہ قرآن کی بات غلط ثابت ہوئی لیکن اللہ نے فوراں ہی مدینے والوں کے حق میں اس خبر کو سچ ثابت کر کے اپنے قرآن مجید کی حقانیت ثابت کر دی اہل ایمان کا ایمان اس سے اور مضبوط ہوا فرمایا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُ الْعِلْمِ تاکہ جاننے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اَنَّهُ الْحَقُمِ رَبِّك کہ بے شک یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے فَيُوْمِنُوا بِهِ تو اس قرآن پر اور زیادہ جذبے کے ساتھ ایمان لائیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل مزید نن پڑ جائیں اس قرآن مجید کے لیے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا اِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف بَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرِيَةٍ مِّن اور برابر رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس قرآن مجید کے بارے میں شک میں حَتَّى تَعْتِيَهُمُوا سَعْتُ وَبَغْتَى یہاں تک کہ ان پر اچانک آ جائے گی قیامت اَوْ يَعْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمِ اور یا پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا ایک ایسے دن کا جو بھانج ہوگا عقیم سے مراد بھانج سے مراد ایک ایسا دن جو ہر خیر سے خالی ہوگا اس روز ان کے لئے شر شر ہوگا اَلْمُلْقُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اس روز بادشاہت کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہوگی يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا بَعَمِلُوا السَّعَلِحَانِ وہ ہوں گے نعمتوں والے باغات میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا ہماری آیات کو جھٹلایا فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ تُن بدنصیبوں کے لئے ہوگا زلت والا عذاب وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب یہ سورہ مبارکہ چونکہ آدھی مکی ہے آدھی مدنی ہے اور اسی دوران ہجرت ہوئی ہے ہجرت کے دوران بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں اب ہجرت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حوصلہ افضائی آ رہی ہے ہجرت کرنے والوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی اپنے جمع جمع کاروبار اپنے مقانات اپنی جائزادیں اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ چھار کے خالی ہاتھ مدینہ آگئے تھے ان کی تحسین وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی سُمَّا قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا وَا پھر اس کے بعد وہ قتل کر دیے گئے یا تب ہی موت مر گئے پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس راہ میں ہجرت کے بعد ابھی اور بھی آزمائشیں آئیں گے شہادت کے جام بھی نوش کرنے پڑیں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشقِ امتحا اور بھی ہیں تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی سُمَّا قُتِلُوا پھر شہید کر دیے گئے چودہ ساتھی بدر میں شہید ہوئے ستر ساتھی اہد میں شہید ہوئے اس کے بعد بھی شہادتیں ہوتی نہیں تو پھر اس کے بعد شہید کر دیے گئے یا تبعی موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّا هُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ بَخَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالی اللہ تعالی ہے ہی بہترین رزق دینے والا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُتْخَلَنْ يَرْزَوْنَا اور اللہ ضرور ان کو داخل کرے گا ایسے گھروں میں ایسی جگہوں پر کہ جن جگہوں کو وہ پسند کریں گے اپنا دنیا کا گھر چھوڑا ہے اللہ کی خاطر اللہ تعالی ایسا گھر دے دے گا کہ جسے وہ خوش ہو جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالی سب کو جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے ذالک یہ تو تم سن چکے وَمَنْ آقَبَا بِبِسْلِمَا اُوْقِبَ بِهِ اور جس نے بدلہ لیا جیسی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اشارہ ہے بدر کی طرف کہ بدر کا مارکہ آنے والا ہے ہجرت کے بعد اللہ نے پہلے سے اس کے طرف اشارہ کر دیا کہ جس نے بدلہ لیا ویسا جیسے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی سمہ بغیہ لے پھر اس کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی اشارہ ہے اہد کی طرف کہ اہد میں آکے کافر پھر زیادتی کریں گے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تو پھر اللہ تعالی ضرور اس کی مدد کرے گا گویا بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملنی ہیں اس کے ابھی ذکر بھی آ گیا اور اہد میں جو مسلمانوں پر آزمائش آنی ہے اس کے طرف بھی اشارہ ہو گیا یہ آزمائشیں بھی گویا آنے والی ہیں اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَأَخُوبُ الْغَفُورِ بے شک اللہ تعالی بہت درگزد کرنے والا اور بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّحَارِ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ ہی کیوں بہترین رسک دے گا اللہ تعالیٰ ہی کیوں اچھے گھر دے گا اللہ تعالیٰ ہی کیوں مدد کرے گا اس لئے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے کائنات کے نظام میں دن رات جو چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ چلا رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّحَارِ اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّحَارَ فِى النَّحَارِ اور اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے دن کو رات میں تم دیکھتے ہو کہ دن داخل ہو گیا رات میں رات تھی اور جو ہے وہ دن آ گیا دن کی کا اجالہ اس پر آ گیا اور پھر تم دیکھتے ہو کہ دن کا اجالہ تھا اس کے اوپر رات کی چادر آ گئے رفسرہ تاریخی آ گئی تو رات پر اللہ ڈالتا ہے دن کو اور دن پر اللہ ہی ڈالتا ہے رات کو وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيٌ بَسِيرٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ذَالِقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور بے شک وہ اللہ کے سوا جن کو بکارتے ہیں وہ باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْقَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے سب سے بڑا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پانی فَتُسْبِهُ الْعَرْضُ بُخْزَرَّا تو ہو گئی زمین سر سبز اِنَّ اللَّهَ لَتِيْهُ الْخَبِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے لَهُو مَا فِي السَّمَا بَاطِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ بَالْغَنِيُ الْحَمِيدُ اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اللہ تعالیٰ بہت بہتالہ کو کسی کی عبادت کی کسی کی نیکی کی کسی کے تقوی کی ضرورت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں الْحَمِيدُ اور اس کی تعریف آپ سے آپ کائنات میں جاری و ساری ہے عَلْمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے ہر اس شئے کو جو زمین میں ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے ہر چیز اللہ نے زمین میں جو ہے تمہاری خدمت کے لیے لگا رکھی ہے اس کو استعمال کرو اس کو قابو میں لاؤ اس کو استعمال کرو اس سے فائدہ اٹھاو وَالْفُلْقَ تَجْرِی فِي الْبَاحَرِ بِعَمْرِ اور چلتی ہیں کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے وَيُمْسِقُ السَّمَاءَ أَنْتَقَ عَلَى الْعَرْضِ اللَّهِ بِعِذْنِ اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ کہیں وہ گرنا پڑے زمین پر مگر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر وہ تھامہ ہوئے ہے تو اللہ کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بہتی مہربان اور رحم کرنے والا ہے بے شک انسان یقیناً بہتی ناشکرہ ہے لَكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہم ناسکو جن کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْعَامْرِ تو اے نبی وہ ہرگز آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں نہ جھگڑیں وہ اعتراض نہ کریں کہ آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں کیسے رکو کر رہے ہیں کیسے سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کی طریقے مقرر کیے ہیں وَدُوْا الْعَرَبِّكَ قررے نبی آپ ان کو بھی بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف اِنَّكَ لَا عَلَىٰ حُدَمْ مُسْتَقِيمِ بے شک آپ بلکل سیدھی ہدایت پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک وطالع خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو عَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَاب بے شک یہ سب کا سب لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں اِنَّ ذَالِكَ لَلَّهِ يَسِير اور بے شک ایسا پورا ریکارڈ مینٹین کرنا ہر چیز کو لکھنا بے شک اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لئے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمْ اور نہ ہی ان کے پاس اپنے اس شرک کے لئے کوئی علم کوئی اور جو ہے وہ علمی دلیل ہے وَمَا لِزْوَالِمِينَ مِن نَسِيرٍ اور ایسے ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تَعْرِفُ فِي وَجُوْهِ اللَّذِينَ قَفَرُ الْمُلْقَرُ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے انکار ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے انہیں قرآن کی تلاوت ان بدبختوں کو انتہائی ناغوار لگتی ہے يَقَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا قریب ہے کہ وہ دسترازی کرے حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں قُل کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو اس سے بھی زیادہ بری ہے جتنا برا تمہیں اس وقت لگ رہا ہے قرآن کا سننا تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو اس سے بھی زیادہ بری ہے النار وہ ہے آگ وہ ہے جہنم وَعْدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ قَفَرُ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وَبِسَ الْمَسِيرُ اور وہ بہت بری جگہ ہے اللہ هُمَا عَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہ ہم سب کی اس آق سے حفاظت فرمائے اب اس کے بعد قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ رہا ہے سورہ حج کے آخری رکو میں میں نے منتخب نساب کا تاروخش سے پہلے آپ کو کرایا تھا یہ سورہ حج کا آخری رکو اور اگلی سورہ سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیتیں بھی منتخب نساب میں شامل ہیں تفصیلی درس انشاءاللہ آپ کو ملے گا منتخب نساب کے چوتھے حصے کا آخری درس سورہ حج کی یہ ان آیات پر مشتمل ہے اور سورہ منتخب نساب کے تیسرے حصے کا پہلا درس وہ سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیتوں پر مشتمل ہے اس آخری رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھے آیتوں میں سے چار میں تمام انسانوں سے خطاب کیا اور تمام انسانوں کو ایمان کی دعوت دی ہے دو آیتوں میں توحید کی دعوت ایک آیت میں رسالت کی دعوت اور ایک آیت میں آخر کی دعوت پھر جو لوگ ایمان لے آئیں تو آخری دو آیتوں میں صرف اہل ایمان سے گفتگو ہے ان کو اللہ نے عمل کی دعوت دی ہے تو چار آیتوں میں دعوت ایمان اور دو آیتوں میں دعوت عمل اب آئیے دعوت ایمان ان میں سے بھی پہلی دو آیتیں توحید کے بارے میں یا ایوہ الناس اے لوگو زور بمثلن ایک مثال بیان کی گئی فَاسْتَمِعُوْلَا اس مثال کو بہت غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک جن ہستیوں کو تم اللہ کے سباب پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوْ زُبَابَا وہ سب کی سب مل کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتی وَلَا بِجْتَمَعُوْلَا اگرچہ وہ ساری کی ساری ہستیاں جمع بھی ہو جائیں تو وہ مل کر ایک مکھی تک بنانے پر قادر نہیں ہیں مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے وَئِنْ يَسْلُبْحُمُزْزُبَابُ وَشَيْعَا اگر مکھی ان کے پاس سے کچھ چیز لے کر اڑ جائے تم نے ان کے سامنے تبرکات رکھے ہیں اور مکھی اس میں سے کچھ ایک ذرہ تبرک کا لے کر اڑ جائے لاجستن کے ذوح و من تو وہ مکھی سے واپس لینے پر قادر نہیں ہیں یہ ہے اللہ کے سوا دیگر معبودوں کی لاچارگی اور بے بسی ذَوْفَتْطَالِبَ وَالْمَطْلُوْ کمزور ہے طلب کرنے والا بھی اور کمزور ہے وہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے معبود بھی کمزور اور اس کا عابد بھی کمزور اور یہی سے ڈاکٹر فیردین نے فلسفہ پیش کیا ہے بہت امدہ اور وہ فلسفہ ہے آدرش کا آئیڈیل کا مقاسد کا وہ کہتے ہیں کہ انسان وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہو جس کا کوئی نہ کوئی مقصود ہو جس کا کوئی مقصود ہے ہی نہیں وہ انسان نہیں وہ حیوان ہے جاندروں کا مقصد کوئی نہیں ہوتا انسان تو ہے وہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصود ہو جس کا کوئی مقصد نہیں وہ زندگی نہیں گزارتا زندگی اسے گزار دیتی ہے زندگی وہی گزار رہا ہے جس نے اپنے زندگی کے کوئی نہ کوئی مقصد تیہ کر رکھا ہے مقصد جتنا اونچا ہوگا اتنا انسان کا کردار بھی اونچا ہوگا جتنا طالب مطروب اونچا ہے اتنا طالب بھی اونچا ہوگا مقصد گھٹیا ہوگا تو انسان کا کردار بھی گھٹیا ہوگا اگر میرا مقصد صرف اپنے قبیلے کی فلاو بہبود ہے تو میں اس حد تک تو بہت عصار کروں گا اور اس کے باہر میں جو ہے وہ ہر طرح کا ظلم و ستم کروں گا کہ میرا مقصد صرف اپنے قبیلے کی فلاو بہبود ہے دوسری لوگ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اپنی قبیلوں کو بایدہ پہنچانا چاہوں اور اگر میرا مقصد پوری نوئے انسانی کی خدمت ہے اس لحاظ سے میرا عصار میری قربانی میرا کردار بھی اتنا بہتر ہوگا تو جتنا اونچا مقصد اتنا اونچا کردار جتنا گھٹیا مقصد اتنا گھٹیا کردار محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن جتنی اونچی آپ کمن پھیکیں گے اتنا اونچا آپ چلے جائیں گے کمن یہ اگر نیچے پھیکیے تو انسان اتنا ہی نیچے جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں عالی مقصد مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے عالی مقصد وہ تھا جو رحمت العالمین اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تھا پوری کے پوری انسانیت کے لیے ایک عادلانہ نظام کا قیام تین مطبع قرآن مجید نے فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس نظام عدل کو تمام نظام زندگی پر غالب کرنے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عالی مقصد اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے فرمایا انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا اگر پہچان لیتے تو پھر گھٹیا مطلوب اختیار نہ کرتے اللہ تعالی کے سوا لاچار بے بس معبودوں کو ہرگز اپنا معبود نہ بناتے انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا بے شک اللہ تعالی بہت قوت والا اور بہت ہی زبردست ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کو محبوب مطلوب مقصود بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حضا باستغفر اللہ لی و لکم بلسائر المسلمین والمسلمات موسیقی موسیقی